ملٹن میں خوش آمدید آغاز کریں گے کرکٹ ورلڈ کب مقابلوں کی بات کریں گے موسم کی گرمی پر بھی نظر ڈالیں گے لیکن پہلے بات کریں گے سیاسی میدان کی قائد حضب اختلاف اور مسلم لگنون کے صدر شہباز قریب لنڈن سے وطن واپس پہنچ گئے امت والوں نے لاہور ائرپورٹ پر پرجوش خیر مقدم کیا لیگی رہنما کہتے ہیں کہ آج پارٹی کے لیے خوشی اور مخالفین کے لیے ماتم کا دن ہے دیکھتے ہیں ریاض احمد کی ریپورٹ شہباز شریف کی دو ماہ بعد لندن سے واپسی لیگی کارکن خوشی سے نحال لاہور ائرپورٹ پر والہانہ استقبال لاؤنج میں آنے پر پارٹی رہنماوں اور عراقین اسمبلی نے شہباز شریف کو خوش آمدید کہا جو ہی ائرپورٹ سے باہر نکلے تو متوالوں نے گھیر لیا پلوں کی پتیاں اور نوٹ نچھاور کیے نونلی کے رہنماوں نے شہباز شریف کے دورہ لندن پر تنقید کرنے والوں کو بھی آڑے ہاتھ ہو لیا حکومت کا سارا کاروبار جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب واپس آ کے اپنا کردار ادا کریں گے وہ اپنے روٹین کے چیک اپس کے لیے گئے تھے ہمارے نے خوشی کرتے ہیں اور ان کے لئے ایک ماتم کرتے ہیں کہ وہ بار بار کر رہے تھے کہ نہیں جائے گا وہ آج آگئے شہباز شریف کو ائرپورٹ سے کافلے کی صورت میں موڈل ٹاؤن لائیا گیا رہاشگاہ کے باہر بھی نونلی کے کارکن موجود تھے کارکنوں نے پارٹی صدر کی واپسی پر مٹھائی بھی تقسیم کی شہباز شریف دس اپریل کو طبی معاینے کے لیے لندن گئے تھے لاہور کی احتساب عدالت نے آشیانہ ہاؤسنگ اور رمضان شگر ملز کیس میں انہیں تیرہ جون کو طلب کر رکھا ہے کیمرہ ٹیم اور ریپورٹر اسامہ دورانی کے ساتھ ریاض احمد سما لاہور میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ بے بنیاد خبریں پھیلانے والوں کے خلاف عدالت جانے کا حق رکھتے ہیں آئندہ کا لاح عمل آپوزیشن جماعتوں کی مشاورت سے تیہ کریں گے وہ بہتن واپس آتے ہوئے ہیتھوئر پورٹ پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو اس پرپاگرنے میں کس حال تک درست تھا کہ لوگ ہے کہتے کی جی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے مورد واپس نہیں جا رہا ہے یہاں میں نے بتایا تو ہے آپ کو کہ یہاں کے لندن میں پاکستانی میڈیا کے ایک دو چینلز ہیں یہ بے بنیاد خبر چلائی جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پاؤں تو بھاراللہ الحمدللہ میں آج پتن واپس جا رہا ہوں یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ پاکستان کا تین مرتبہ وزیراعظم رہا ہو اور ان کو دل کا عرضہ ہے اور بڑی ان کی یہ مہماری اس کی پرانی ہے ان کے پہلے آپلیشنز ہو چکے ہیں مگر ان کو پی ڈی آئے حکومت جس سرد مہری اور ظلم اور زیادتی کا جو راستہ اپنایا ہے وہ بہت کل جائے ماریہ مورنک زیب کہتی ہے شہباز قریب واپس آ گئے اب عمران خان کے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے درجمان نون لیگ نے کہا ہے کہ شہباز قریب کے آنے سے عمران خان پہاڑوں میں چھپ گئے ہیں قرائے کے جھوٹے حکومتی درجمانوں میں تھوڑی سی بھی شرم ہے تو استفادت ماریہ مورنک زیب کا کہنا تھا کہ عمران صاحب تیاری کر لیں آپ نے اپنی نارائی کی اور ناہلی کے جواب دینے ہیں شہباز شریف کو واپسی پر ہار کیوں پہنائے کیا کوئی ورلڈ کپ جیت کرائے ہیں معاونے خصوصی برائے اطلاع ڈاکٹر فردوس آشق آوان کی نون لیگ پر کڑی تنقید کہتی ہیں چھوٹے میاں صاحب نے دو ہفتے کے ریلیف کو دو ماہ میں بدل دیا خدا گئے بیٹے اور داماد کو لندن ہی چھوڑائے قانونی کاروائی کا جواب دینا ہوگا پہلے جو قانونی کاروائی شباز شریف صاحب کے خلاف شروع ہوئی ہوئی ہے پہلے اس کا جواب تو دے دیں دو ہفتے کے ریلیف کو انہوں نے دو ماہ میں لا پتہ رہ کے جو تبدیل کیا تو پہلے تو عدالت کے اندر وہ قانونی کاروائی کا جواب دیں قوم کا جو اصل سوال ہے اس کا جواب دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہے کہ نیب میں جو ان کے اخلاف مقدمات چل رہے ہیں وہ اپنے بیٹے کو پھر نہیں لے کے آئے وہ اپنے داماد کو پھر لندن کے پرفضہ مقام پہ چھوڑائے ہیں کون سا ارسان نے عظیم کیا جی انہوں نے پاکستان تشریف لہا کے اور کون تھی یہ کرکٹ کا ورلڈ کپ لے کے آئے ہیں جو ان کو ہارپن آ کے ریسیب کر رہے ہیں مریض حسرتال سے گھر آتا ہے تو کیا اس کو اسی طرح سے پھولوں کے آروں سے لازکے اس اقبال کار کے گھر لے جائے جاتا ہے وزیر اطلاعات خیبر پختونخواہ شاکت یوسف زی کہتے ہیں شہباز شریف نے وطن واپس آ کر قوم پر احسان نہیں کیا احسان تب ہوتا جب لوٹی ہوئی دولت پاپس لاتے انہوں نے مزید کیا کہا آئے سنتے ہیں اگرون لیگی شہباز شریف کی پاکستان آمد کو بہت بڑا کارنامہ قرار دے رہے ہیں کہ وطن واپس آ کے انہوں نے قوم پر بڑا احسان کیا ہے احسان تو تب ہوتا جب وہ اپنی لوٹی ہوئی دولت جو یہاں سے لوٹی ہے وہ پاکستان واپس لے آتے یہ احسان کرتے پاکستان کے اوپر ان کی جو سب سے بڑے کرپشن کم ہو رہا ہے جس نے شریف فیملی کے لیے اربوں روپے کی کرپشن کی وہ ہے اساکڈار وہ ابھی تک لندن میں چھپا پھر رہا ہے وہاں بیمار پڑھ کے اس کی تصویریں آ جاتی ہیں یہ لوگ یہاں پہ جب عدالت بلاتی ہے تو یہ بیمار پڑھ جاتے ہیں سارے شریف اور جیل میں جاتے ہیں تو وہاں بھی بیمار پڑھ جاتے ہیں چیخیں نکلتی ہیں ان کی اور جب لندن جاتے ہیں تو وہاں دیکھیں شاپنگ پلازوں میں گھومتے پھرتے ہیں پنجاب کے سابق وزیر اطلاع فیاض حسن چوہان بھی میدان میں آگئے ہیں کہتے ہیں کہ جو فرنٹ فوٹ پر کھیلے گا وہی عمران خان کا سچا سپائی ہوگا ایسے منتخف وزیر کا اچار ڈالنا ہے جو ٹکے کا کام نہ کر سکے سمجھ رمائندہ خصوصی نئی مشرف بٹ کو انٹرویو میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اپوزیشن کی حالت اس بے اولاد بیوہ جیسی ہے کہ جس کا نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے نہ کوئی اوپر نہ کوئی نیچے چوروں کی اولادیں ڈکیتوں کی اولادیں ملک کو لوٹنے والوں کی اولادیں دھرتی ماہ سے بے وفائی کرنے والوں کی اولادیں کبھی تحریکیں نہیں چلا سکتے ایک گڑوی والی نا لکشمی چوک میں کھڑی ہو جائے یا راجہ بزار چوک میں گڑوی بجائے نا اتنے بندے کٹھے ہو جاتے ہیں جتنے یہ کم از کم جانا آل شریف آل زرداری اور یہ پلیٹیکل پارٹیز یہ اتنے بندے کٹھے نہیں کٹ سکتے یہی مریم نواز ٹویٹ کیا کرتی تھی آج سے تین سال پہلے کہ طیب ارتغان ترکی کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں گے تھمکیاں دیا کرتی تھی کہ اگر کچھ ہمیں کہا گیا تو عوام باہر آئے گی ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائے گی بھائی جان وہ ہے ترکی کا طیب ارتغان آپ ہیں پاکستان کے خرد برتغان آپ ہیں پاکستان کے چالیس چور وہ اپنے ملکہ علی بابا ہے بنیادی چیز پر فارمس ہوتی ہے اب ایک وزیر ہے الیکٹڈ ایم این ایم پی ہے لیکن ٹکے آنے کا کام نہیں کر رہا ورکر اس کے اوپر تھو تھو کر رہے ہیں جتنے پارٹی کے رولنگ پارٹی کے جتنے ارباب بستو کشاد ہیں کریم ہیں امپورٹنٹ لوگ ہیں خاص ہیں عام ہیں سارے اس کی پرفارمس سے خوش نہیں ہیں تو ایسے وزیر کو کیا اس کا اچار ڈالنا ہے دوسری طرف اگر ایک نون الیکٹڈ اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کر دیتا ہے تو میرا خیال ہوں وہ اچھی بات ہے خاندان کی بات خاندان میں ہوتی ہے گھر کی بات گھر میں ہوتی ہے گھر سے باہر اگر آپ اپنی کمیز اٹھائیں گے تو آپ کا اپنا جسم نگاہ ہوتا ہے جو ڈسپنٹ آدمی ہوتا ہے وہ گھر کی بات باہر نہیں کرتا ہے تو مجھے ترجمانی کرنے کے لیے کوئی اس قسم کے نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے اب وقت آگیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ وقت وہ ہے ان حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں بلکل تطہیر ہو جائے گی پارٹی کے اندر بھی اور کیبنٹ کے اندر بھی چاہے وفاقی ہے چاہے صوبائی ہے کون عمران خان صاحب کے ساتھ فیر ہے کون نہیں ہے جو فرنٹ فٹ پہ آکے کھیلے گا پتا چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کے سچا سپائی ہے پی ٹی آئی کا سچا اور سچا آدمی ہیں اور جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلے گا وہ بھی پتا چل جائے گا لوگوں کو نظر آتا ہے نا کہ کون کون کھیل رہا ہے کون کون نہیں کھیل رہا کھیلنا چاہیے میرے پاس ایسا پورٹ فولیو ہو کہ میں عمران خان صاحب کی اور پارٹی کی عزت کے لیے وکار کے لیے احترام کے لیے اور اس کی پنجاب حکومت کی ڈگنیٹی کے لیے صحیح طریقے سے میں اپنا رول پلے کر سکتا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جب منسٹری تقسیم ہو رہی تھی نا اطلاع تو سکافت کی طرح لیکن جیسے فیاض اللہ حسن چوہان نے جنب منسٹری کے حلب اٹھایا تو دو مہینے بعد شاید ہر منسٹر کی یہ خواہش تھی کہ یہ منسٹری میرے پاس ہو پورٹ فولیو کچھ نہیں ہوتا آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے آپ کی پسنیلٹی ہوتی ہے آپ کی شخصیت ہوتی ہے میں نے سوہ چھے مہینے میں پچاس چھٹیاں آئیں میں نے ایک چھٹی نہیں کی میں نے صبح دس سے لے کے رات دس بجے تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے جب کی زمداری پوری کی میں نے انفارمیشن اور کلچر دونوں ڈپارٹمنٹس میں کروڑوں روپے کی کرپشن کے رستے میں جنب میں نے پل کھڑے کی ہے یہ سارے گوائی دیں گے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں کلچر کے اندر بھی فنکار، اداکار، گلوکار رو رہے ہیں آج کہ چوہان صاحب کا دور تھا جنب پچھلے بیس سال میں آپ نے اکنی محنت کی آپ کو دلکھ تو ہوتا ہوگا ہم کی باتیں فرم کے آرٹی ایس پر اب میری خواہش یہ تھی کہ جو پروگرام میں نے شروع کیے وائش سب پنجاب ختم ہو گیا چار لاک کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کا آرٹ تھا وہ ختم ہو گیا کالیج آف پرفارمنگ آرٹس میں لے کر آیا تھا الحمرہ میں چار سال کی ڈگری جو انڈیا کے اندر ہے یورپ کے اندر ہے پاکستان میں پہلی دوا ختم ہو گیا کلچر پالیسی اینڈ کیابنٹ تک پہنچ گئی تھی اس کا کل پتہ نہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں خودتا ہے کہ محنت کی تھی سوال چھے مہینے ملک اور قوم کے لیے کی تھی پنجاب کے لیے کی تھی تو اس کا دکھ ہے کہ نہیں ہو نہیں ہو منظور وسان کی طرح میں خواب نہیں دیکھتا میں خوابوں کی دنیا میں رہنے والا نہیں میں عمل کی دنیا میں رہنے والا ہوں وزیر علیلوی شیخ رشید کہتے ہیں دونوں بھائیوں کے سیاست مختلف ہے شہباز کریف اب بھی وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر نواز کریف اور عاصف علی زرداری کی حکومت نہیں آ سکتے ان کا کل ایشو یہ ہے کہ عید پہ ملاقات نہیں ہونے لی بھائی آپ فون سے رابطوں میں ہیں کسی نے کہا کہ غریب کی ملاقات نہیں ہونے لی میری ماں مرگی سات سال قید میں نے کٹی ساڑھے تین سال تاریخی بھاولپور میں کہیں مجھے تو کسی نے میں نے تو خواہش کی کہ مجھے اڈیالا جیل بھیجا جائیں مجھے تو نہیں بھیجا کسی نے شہباز شریف کی سیاست اور نواز شریف کی سیاست مختلف ہے شہباز شریف کی پہلے یہ رائے تھی اگر میری بات پہ چلتے تو نواز شریف کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ہیں شہباز شریف ابھی بھی ایک وکٹ کے دونوں طرف کی سیاست کرنے شہباز شریف تاش لگاتا ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ نواز شریف کو پہنچتا ہے اور وہ نواز شریف کے لئے راستہ بناتا ہے ہماری سب سے بڑی غلطی شہباز شریف کو لیڈر اف اپوزیشن بنانا تھا کیا قوم سوچ سکتی ہے کہ نو مہینے سے کوئی اتصاب نہیں ہوا کدھر گئی گی وہ کاؤنٹیبل کمیٹی ہیں یہ سارا بوران ان چوروں کی وجہ سے آیا ہے مولانا فضل الرمان وہاں ڈیرہ اسمہیل خان کی اپنی سرکاری الارٹمنٹ کی زمینوں پر نظر رکھیں وہ اس کا خیال کریں اجتجاج اپوزیشن کا حق ہے ان کے پاس کوئی صاف اور شفاف چہرہ نہیں ہے اس کے پاس گندے اور پراغندے چہرے ہیں اس ملک میں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے نواز اور زرداری کی حکومت نہیں ہو سکتا ہے تبدیلی سرکار نے اسمیلیہ تحلیل کرنے پر غور شروع کر دیا ہے نون لیگ پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اختر منگل کی ناراضگی کے بعد تحریک انصاف مرکز میں اکثریت کھو چکی ہے روپ مراجمات کو ایم کیو ایم سمی چھوٹی جماعتوں کی بلیک میلنگ کا سامنا ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ بار ڈسکس ہو رہی ہے بجٹ کے بعد اگر حالات ہمارے بہتر رہیں ٹونٹی ٹونٹی میں دوہزار بیس میں شروع میں ہم خود سے اسمبلیاں ڈیزور کر کے الیکشن میں چلے جائیں یہ خود بڑی مشکل آپ میں ہیں مرکز میں پی ٹی آئی کے پاس اکثریت نہیں ہے دوسری چھوٹی جو باتیں پی ٹی آئی کو بہت بری طرح سے بلیک میل کر دیں ایم کیا ہم نے تو بلکل ان کا ان سے کام چل نہیں رہا لیکن کو وقت نہ ملے اور الیکشن وہ بھی اور الیکشن کوئی اور آگے کو پیٹ کرم الیکشن تو ہم تو دیکھی رہے ہیں ہم جب احتیاج کریں گے تو کنٹینر ہم اپنا اپنے ساتھ جو ہے اس کا بندوبستہ رکھیں گے ہم اس بات میں احتیاج ہی کریں گے کہ آپ ہمارا اتصاب نہ کریں ہمیں انصاف نہیں دیا جا رہا عمامی مسائل کو پر جا وہ بات کریں لائک اعظم جو ہے یہ عدلیہ کو ٹارگٹ کر کے تکانی مقاصد کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے ازاد عدلیہ جو ہے اس کا ہر قیمت بے جو ہے وہ ہم حفظ کریں گے نواز خریف کے اہل خانہ نے کوٹ لکپت جیل میں ان سے ملاقات کی سابق وزیر عظم کے ذاتی معالج نے طبی معاینہ بھی کیا عید کی چھوٹیوں کے باعث جو میرات کو نواز خریف سے کسی کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی عید کے دن جیل کے سیل میں تنہا ہی گزر گئے چھوٹیوں کے باعث نواز شریف سے اہل خانہ کی ملاقات نہ ہو سکی چھوٹیاں ختم ہوتے ہی مریم نواز والد سے ملنے کوٹ لکپت جیل پہنچ گئیں نونڈی کے کارکن اظہاری جگجہتی کے لیے جیل کے باہر موجود تھے کیپٹن ڈیٹائرڈ صفتر اور مریم نواز کے داماد راہیلی منیر نے بھی نواز شریف سے ملاقات کی نواز شریف کے ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان بھی مریم نواز کے ساتھ آئے اور انہوں نے ثابت وزیر آزم کا تیبی معاینہ کیا عید کے دنوں میں ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر مسلم لیگ نون کے رہنمہ حکومت پر تنقید کرتے رہے قائد سے محبت کے اظہار کے لیے نون لیگی کارکنوں نے عید کی نماز بھی کوٹ لکپت جیل کے باہر ہی ادا کی تھی کراچی کے مسائل حل نہ ہونے پر تحریک انصاف نے احتجاجی مہم چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے چودہ جون کو وارٹر بورڈ کے دفتر کے باہر احتجاج کیا جائے گا مزید جان لیتے ہیں سما کے نمائندے فیصل خان ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وارٹر بورڈ کے سامنے مظاہرہ کر چکے ہیں یہ مسائل کے حل کے لیے پیپک پارٹس پر پریشر ڈالیں گے اور اس کے لیے احتجاجی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے تب سے پہلے مضبوط حل کا جو پاکستان تحریک انصاف کا انصاف کا اس کی ذمہ داری دی گئی ہے ایم این نے آپ تاب صدی کی ہیں جو جون کو احتجاج کریں گے ایم ڈی وارٹر بورڈ کے سامنے جہاں پر یہ بڑا احتجاج کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کیا جائے گا اس کے بعد یہ دوسرا احتجاج وزیر اعلیٰ ہاؤنس یا وزیر بلدیات کے دفتر کے باہر کریں گے یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ پیپرز پارٹی کراکی کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہے اور کوئی کام کھنے کو تیار نہیں اس کے لیے اس کے خلاف بھرپور احتجاجی مہم کی جائے گی اس کے یہ ایم این اے افتاد صدیقی کی جانب سے کمپلٹ بھی تقسیم کیے گئے تاکہ لوگوں کو متحرک کیا جا سکے کارکنان کو جمع کیا جا سکے اور اس کے لیے احتجاج جو چودہ جون کو ہے وہ بھرپور انداز میں کیا جا سکے جی بہت شکریہ آپ کا فیصل خان بجٹ تیار ٹیکسوں کی بھرمار بتائیں گے آپ کو کچھ ہی دیر میں پاکستان بار کاؤنسل نے ججیز کے خلاف ریفرنس کو کمزور اور بدنیتی پر مبنی کرا دی دیا چودہ جون کو ملک بھر میں ہر تال کا اعلان کر دیا وزیر قانون اور ٹائرنی جنرل سے استیفے کا مطالبہ بھی کر دیا ذلکر نین اکبال کی ریپورٹ جسٹس قاضی فائی جیسا کی اخلاف ریفرنس کے معاملے پر پاکستان بار کاؤنسل میں صوبائی اور اسلام آباد بار کاؤنسل کی مشترکہ بیٹھک مقلہ کا جسٹس قاضی فائی جیسا کے ساتھ مکمل اظہار ایک جہتی ریفرنس کی سمات کے موقع پر ملک بھر میں ہر تال کا اعلان مقلہ کہتے ہیں جسٹس فائی جیسا کے خلاف ریفرنس مسکنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے نہ سپریم ریڈیشل کاؤنسل کا دارہ اختیار ہے وقلہ نے جسٹس کے خلاف ریفرنسز کو بدنیتی پر ببنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت انہیں فوری واپس لے ریفرنس کمزور ہیں پہلی سمات پر ہی خارج ہو گئے تو صدر اور وزیراعظم کو مستعفی ہونا چاہیے کیمرمن ویس قاضی کے ساتھ ذلکر رین اقبال سما اسلام آباد آلہ عدلیہ کے ججس کے خلاف ریفرنسز پر کراچی بار نے وفاقی وزیر قانون اور اٹرنی جنرل کی رکنیت منسوخ کر دی ہے آلہ عدلیہ کے ججس کے خلاف ریفرنسز دائر کرنے پر وفاقی وزیر ڈاکٹر فروغ نصیم اور اٹرنی جنرل انور منصور خان کی رکنیت منسوخ کر دی گئی ہے کراچی بار ایسوسییشن نے وفاقی وزیر اور اٹرنی جنرل سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا ہے پاکستان کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی وزیراعظم عمران خان کی روسی صدر وولادی میر پیوٹن سے ملاقات تیفہ گئی وزیراعظم عمران خان اور صدر پیوٹن کی ملاقات چودہ جون کو کرگستان میں ہوگی شنگہائی دعون تنظیم کے سربراہ اجلاس کی موقع پر ہونے والی ملاقات میں پاک روس تعلقات خطے کی صورتحال آفغان آمن آمن اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان روسی صدر کو دورائے پاکستان کی دعوت بھی دیں گے روسی صفارت خانے نے دفتر خارجہ کو ملاقات کے لیے آمادی سے آگاہ کر دیا بجٹ کا حجم کتنا ہوگا خسارہ کتنا ہو سکتا ہے اہم معاملات پر غور کے لیے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس منگل کو بلالیا گیا ہے بجٹ کے ممکنہ خدخال کیا ہوں گے اسلام آباز سے رپورٹ کر رہے ہیں شکیل احمد پی ٹی آئی سرکار کے پہلے مکمل بجٹ کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل مالی سال دو ہزار انیس بیس کے وفاقی بجٹ کا حجم 6800 ارب کے لگ بگ رکھنے کی تجویز ٹیکس وصولیوں کا حدف 5550 ارب روپے رکھا گیا سرکاری ملازمین کی تنہاؤں اور پینشن میں دس فیصد اضافے کی تجویز آئندہ سال بجٹ میں تقریباً 1400 ارب کے ٹیکس اقدامات شامل کرنے کی تجویز نون ٹیکس آمدن کا تخمینہ 1250 ارب لگایا گیا بجٹ خسارہ ڈائی ہزار سے تین ہزار ارب کے درمیان متوقع ترقیاتی منصوبوں کے لیے 925 ارب کرزوں پر سود کی ادائیگی کے لیے پچیس سو ارب جبکہ دفاعی شعبے کے لیے 1250 ارب روپے سے زائد مختص کرنے کا فیصلہ بجٹ میں ٹیکس کی بھی برمار میڈل مین کی آمدن پر انکم ٹیکس آئید کرنے کے ساتھ پولٹری الیکٹرونک مسنوات سمیت درجنوں اشیا پر ٹیکس ڈیوٹیز میں اضافہ متوقع چینی پر سیلز ٹیکس سترہ فیصد جبکہ لگجری درامدی اشیا پر ڈیوٹی تین فیصد کرنے کا فیصلہ سرکار نوجوانوں پر مہربان آسان کرزوں کا پروگرام شروع کرنے کا منصوبہ دس سرب روپے کا ریسٹ سپورٹ اور ذریعی ٹیکنالوجی فنڈ قائم کرنے کی تجویز وزیراعظم عمران خان منگل کو کابینہ اجلاس میں تنخواہوں اور پینسن میں اضافہ اس میں تمام بجٹ اہداف کی منظوری دیں گے موجودہ سال معاشی ترقی تین آشارہ تین فیصد رہے گی حکومت جی ڈی پی سنتی ترقی زرات اور خدمات کے سلانہ اہداف پورے کرنے میں ناکام رہی مہنگائی اور کرزوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا تجارتی اور کرائنٹ ایکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی ہے حکومت کی موجودہ مالی سال میں معاشی کار کردگی کیا رہی نتیجہ سمانے حاصل کر لیا تبدیلی سرکار معاشی ترقی زرات سنت خدمات اور منوفیکچرنگ میں بری طرح ناکام ہو گئی چھ اشاریہ دو فیصد حدف کے مقابلے میں جی ڈی پی گروت تین اشاریہ تین فیصد رہی معیشت میں ریڑ کی ہڈی سمجھا جانے والا زرات کا شعبہ بری طرح فیل تین اشاریہ آٹھ کے مقابلے میں گروت صرف صفر اشاریہ آٹھ فیصد رہی کپاس سمیت بڑی فصلوں کی پیداوار کا حدف تین اشاریہ صفر ایک فیصد نتائج منفی چھ اشاریہ پانچ فیصد رہے سنت کا پیہ بھی جام رہا چار اشاریہ نوم فیصد حدف کے مقابلے میں ترقی ایک اشاریہ چار فیصد رہی حکومت خدمات کے شعبے میں بھی خاطر خواہ تبدیلی نہ دکھا سکی گروت چھ اشاریہ پانچ کے مقابلے میں چار اشاریہ سات فیصد رہی ہاؤزنگ سروسز سیکٹر چار فیصد کا حدف پورا کرنے میں کامیاب جبکہ جنگلات فشریز سمیت دیگر شعبوں کا حدف بھی پورا نہ ہو سکا تعمیرات کا دس فیصد اشاریہ پانچ فیصد گروت رہی مہنگائی چھ فیصد حدف کے مقابلے میں نو اشاریہ ایک فیصد کی بلند سطح پر پہنچ گئی ڈالر کی بلند پرواز بھی جاری رہی ڈیڑھ سو روپے کی حد اگور کر گیا تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی مجموعی کرزے پینتیس ہزار ارب روپے سے تجاوز کر گئے مشیر خزانہ حفیظ شیخ قومی اقتصادی سروے سونوار کو جاری کریں گے شکیل احمد ساما اسلام عباب کروڑ پتی ٹیکسی ڈرائیور معاملہ ہے کیا جانی کچھ دیر پنجاب حکومت نے اگلے مالی سال میں ٹیکسوں کی شرم رد و بدل کا فیصلہ کر لیا ہے بیوٹی پالر اور جائدات پر ٹیکس میں اضافے کی تجویز ہے مزید پچیس سے تیس عرب روپے کے وسائل پیدا کرنے کا پروگرام بھی بنایا گیا ہے لاہور سے رپورٹ تیار کی ہے محمد لقمان نے اب پنجاب میں بننا سورنا نہیں رہے گا سستہ بیوٹی پالر سے مزید ٹیکس لینے کا فیصلہ کا لیا گیا ٹیکس مالکان کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا ذریعی آمدن برشرا برادی جائے گی محول کے تافز کے نام پر پیٹرول اور ڈیزر پر ایک فیصد کے حساب سے ٹیکس کی تجویز پر گور کیا جا رہا ہے محکومہ خزانہ کے ذریعے کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے کم وسائل ملنے کے خدشے پر اضافی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں محم لکمان سما لاہور تنخواہ دار ہو جائیں تیار نئے بجٹ میں ٹیکس کی چھوٹ ختم کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے ایک لاکھ مہانہ کمانے والے پر چار ہزار نو سو پچاس روپے تک مہانہ ٹیکس لگ سکتا ہے اشرف خان کی ریپورٹ میں لیکھ یہ نیا بجٹ تنخواہ دار تبقے کیلئے اچھا نہیں ہوگا کیونکہ بجٹ میں تنخواہ دار تبقے کی ریلیف ختم کرنے کی تجویز پیش کر دی گئی اگر یہ چھوٹ ختم ہوگئی تو کس کی جیب کتنی ہلکی ہوگی جان لی جیئے ریٹن فائلر کے لیے چار سے آٹھ لاکھ روپے سالانہ آمدنی پر ایک ہزار روپے اور آٹھ سے بارہ لاکھ روپے سالانہ آمدنی پر دو ہزار روپے ٹیکس آئیت تھا پچھلے بجٹ میں بارہ لاکھ روپے سالانہ آمدنی پر 69 بھاری بھرکم تنکھا والے بھی اب ریلیف کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے تجدیہ کہتے ہیں یہ ایک دام تنکھا داروں کی مشکلات مزید بڑھا دے گا چالیس پلس پانچ پینتالیس فیصد جو ہے اس کی آپ نے کسٹ بڑھا دی ہے یعنی اس کا جو ٹیک ہوم ہے جو بھی ہے اس کی کسٹ آف لیونگ جو ہے وہ پینتالیس فیصد سے ایک طرف بڑھ گئی اور آپ جب اس پر ٹیکس لگا رہے ہیں تو یعنی چالیس پر سن ایک طرف بڑھ گئے پانچ پر پھر وہ کرے گا گیا زندگی کیسے گزارے گا گزشتہ بجٹ میں تنکھہ دار سے دو کروڑ روپے کی ادائیگیوں کا انکشاف ہوا ہے ٹیکسی ڈرائیور نے کسی بھی قسم کی لیندین سے مکمل لاعلمی کا اظہار کیا ہے ویلڈر اور فالودے والے کے بار ٹیکسی ڈرائیور کے نام پر بھی جالی ٹرانزیکشنز آکیل سرف راز کے نام پر رمضان شگر ملز کو ڈیڑھ سے دو کروڑ روپے کی ادائیگیوں کا انکشاف ایف بی آر نے سال 2015 سے 2018 کے واجب الادار ٹیکس کا نوٹس بجوا دیا سما نے ٹیکسی ڈرائیور کو ڈھون نکالا ایپٹ آباد کے رہائش آکیل سرف راز کا اکاؤنٹ یا ٹرانزیکشنز سے مکمل اظہار لا تعلقی کہا بیرون ملک ملازمت کرتا تھا واپس آیا تو لاکھوں روپے ٹیکس کا نوٹس تھما دیا گیا ایف بی آر کے مطابق آکیل سرف راز سے 20 مئی کو جواب مانگا گیا تھا جو نہ ملا جرم ثابت ہونے کی صورت میں ٹیکس ناد ہندہ کو سامدن پر یومیہ 20 آزار روپے جرمانہ یا قابل ٹیکس رقم کے اشاریہ ایک فیصد میں سے جو بھی زیادہ ہو وہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے شکیل احمد ساما اسلام آباد آئندہ مالی سال کا بجٹ اور ممکنہ وقلہ تحریک کا سامنا وزیر آزم عمران خان نے بنیگالہ میں دو الگ الگ اجلاس طلب کر لیے ہیں آئندہ مالی سال کا بجٹ اور ممکنہ وقلہ تحریک کا سامنا وزیر آزم عمران خان نے بنیگالہ میں دو الگ الگ اجلاس طلب کر لیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو حکومت کو اس لیے عمران خان کی زیر صدارت دو الگ الگ اجلاس طلب کیے گئے ہیں پنجاب اور خبر پختون خواہ کے وزرائی آلہ کو بلائے گیا ہے وفاقی اور صوبائی وزرائی قانون بھی شریک ہوں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی ہے ان کے لئے خصوصی طور پر خانہ کعبہ کا دروازہ سعادت حاصل کی ہے یہ بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے کسی بھی مسلمان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جائے اور آرمی چیف جنرل قبر جاوید باجوا بھی انہی میں سے خصوصی طور پر خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا تھا آرمی چیف پاکستان کے درنگ کی خوش علی اس کے کام اور آمن کے لیے خصوصی دعائیں کی ہیں اور مختصر دور کے بعد پاکستان واپس پہنچ گئے تھے جہاں پر انہوں ہیں عمرے کی سعادت حاکم کی جلال پر میں نامعلوم شخص نے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی چار افراد جان سے لی واقعی کی مزید تحقیقات جاری ہیں ڈج کوٹ میں نیجی کلینک کے ڈاکٹر اور نرس کی مبینہ غفلت حمل کے دوران خاتون انتقال کر گئی ورسہ نے ڈاکٹر اور نرس کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا ہے اجمل توفیل کی ریپورٹ ڈج کوٹ کے علاج کے بجائے اسے باہر نکال دیا پولیس نے لاش پوس مارٹم کے لیے رورل سینٹر منتقل کر تفتیش شروع کر دی برسہ نے اسپتال کے باہر اتجاج کرتے ہو انصاف کا مطالبہ کیا خاتون کی ہلاکت کے بعد ڈاکٹر اور نرس کلینک سے فرار ہو گئے ایک اور افسوسنا خبر کراچی لینڈی شرافی گھوٹ میں رشتے دار کے گھر سے 22 ماہ کی بچی عروہ کی لاش ملی ہے بچی کی تدفین کر دی گئی ہے تاہم گھر والوں نے مقدمہ درج نہیں کروایا واقعی کی رفصیلات جانیں گے سما کے نمائندے ساؤد بن مرتضی سے ساؤد بتائی گا کیا وجہ ہے کیوں مقدم درج نہیں کروایا گیا جب بلکل گزستہ روز مہینہ باد شرافی گھوٹ تھانی کی حدود سے 22 ماہ کی عروہ نیم مردح حالت میں ملی تھی جس اسپتال منتقلی کی دوران جانبر نہیں ہو سکی تو دم توڑ گئی تھی اس کے بعد پولیس اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے گزستہ رات ہی اس بچی کی نماز جنازہ کے بعد تتفین قریبی گبرستان میں کر دی گئی ہے جو اپنے جو دیگر حسزار ہیں ان سے مشاورت کر رہے ہیں اور بجرگوں کی مشاورت کے بعد یہ تحقیق جائے گا کہ آیا اس واقعے کا مقدمہ درش کراتے بھی ہیں یا پھر نہیں کیونکہ چچا کا گھر تھا جہاں سے بچی نیم مرد حالت میں ملی تھی چچا جو قزن تھے ان کو حراست میں لیا گیا تو ان سے پوچھ گئی تھی جنگے گھر کے بہار وہاں سے ملی تھی ان کو بھی شبہ ظاہر نہیں کیا گیا تو اہل خانہ کی درخواست پر رہا کر دیا گیا اور ان کا کہنا ہے کہ پولیس کا جب بھی تفتیش میں ان کو تعاون چاہیے ہوگا تو ان کو طلب کر سکتے ہیں پولیس سوالے سے مزید تحقیقات کری اور شواہی جمع کیا جا رہے ہیں اس بچی کا پوست مارٹم جو جنہ اسپطال میں مکمل کر لیا گیا تھا پولیس کا حکام کا کہنا کہ اس کی ریپورٹ آنے میں کچھ وقت لگے گا کچھ دن بعد اس کی ریپورٹ آئے گی اس وجہ سے حتمی طور پر یہ چیز کلیر نہیں ہو سکی ہے آیا کس جونہ پسطول دکھا کر لوٹ مار کرنے والے دو ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے عوامی خاطر مدارات کے بعد دونوں ڈاکو کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا سلمان احمد کی ریپورٹ کھل گیا شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے خوب درگت بنائی گئی پولیس کو بلوایا گیا اور پھر دونوں ڈاکو کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا سلمان احمد سما کراچی یہ تو ختم ہو گئی مگر فاقی پولیس کے حلقار اب بھی دی بٹورنے میں مصروف ہے رشوت کی فوٹیج بنائی شہری نے تو محافظ کا پول کھول تو پولیس حکام جا گئے رشوت خور اہلکار کو موطل کر کے انکوائری شروع کر دی گئی ہے آدل تنولی کی ریپورٹ نسالی کہلائی جانے والی سلامباد پولیس کو بھی رشوت کی لط لگ گئی ناکوں پر چیکنگ کے دوران جب شہری نے چھپکے سے سوک انوٹ جوید نامی اہلکار کو تھما دیا اس دوران دوسری سیٹ پر بیٹھا آدمی موبائل فون سے ویڈیو بھی بناتا رہا ویڈیو سامنے آنے اور سما کی نشاندہی پر دی آئی جی سید وقار الدین کا دبنگ ایکشن اہلکار جوید کو معطل کر کے انکوائری کی ہدایت کر دی ہے آدل تنولی سما اسلام آباد ملتان قاسمپور کالونی کے گریڈ اسٹیشن میں آگ لگنے سے کروڑوں روپے کا سامان جل گیا تفصیل راشد حمید کے ریپورٹ میں آگ کے شولے اور دھوئے کے کالے بادل ملتان کی قاسمپور کالونی میں پابڈا گریڈ اسٹیشن میں آگ لگ گئی ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجہ شار سرکٹ معلوم ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ نیچے گری ہے کیونکہ یوز ڈائل ہے اس کی اوپر گری تو وہاں سے سپارکنگ ہوئی اور آگ آگ بڑھ گئی ہے ٹرانس فارمر میں لگی آگ نے تین گھنٹے میں کروڑ روپے مالیت کے سامان کو راک بنا دیا اس فائر پیٹنگ میں ہماری دس فائر کی گاڑیاں اور دو واتر بازر اور اتنا زیادہ ہائیلی انفلیمیبل مٹیریا لکھا ہوا ہے لیکن فائر فائٹنگ کے لیے اور فائر سیفٹی کا کوئی انتظام ملتان میں دو ہفتوں میں آتش زدگی کا دوسرا بڑا واقعہ لیکن محکمہ میپ کو خواب غفلت کی نین سو رہا ہے کیمرمین محبوب چودری کے ساتھ راشد حمید سما ملتان کراچی میں عید کی چھٹیوں پر بھی ڈاکو اپنا کام کرتے رہے ہیدری بازار میں سنار کی دکان کا صفایہ کر دیا ملزمان چھے سے سات کروڑ مالیت کا سونا لوٹ کر بہ آسانی فرار ہو گئے احمیر رحمان خان کی ریبول کراچی میں ایک بار پھر سنار کی دکان کو لوٹ لیا گیا اس بار نشانہ بنا نورت نازعباد کا ہیدری بازار عید کے پہلے دن پولیس نے دکان سے سی سی ٹی وی فوٹیج اور فنگر پرنٹس حاصل کر لیے ہیں یہاں پر جو گولڈ موجود تھا اس کو انہوں نے یہاں سے نقب زنی کے ذریعے چوری کیا اور پھر وہ دوسری دکان جس کے ذریعے وہ داخل ہوئے تھے اسی کے ذریعے وہ فرار ہو گئے ہیدری بازار کے چوکی دار اور جوتے کی دکان کے ملازمین سے بھی واردات کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں کیمرمن فیصل غاہی اور ساتھی ریپورٹر خوشید عالم کے ساتھ احمد رحمان خان سامہ کراچی سورج نے آکے دکھائیں تو جڑوان شہروں کے مکین گرمی بھگانے کے لئے تھنڈے چشموں پر پہنچ گئے ہیں اسلام آباد میں شادرہ کے مقام پر منچلوں کا حلہ گلہ مقامی افراد کے لئے پریشانی بننے لگا اسلام آباد سے عابد علی کی ریپورٹ یہ ہے اسلام آباد کا خوبصورت تفریحی مقام شہدرہ تھنڈے چشموں کا پانی سیاہوں کو یہاں کھیک چلاتا ہے چہری خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اکثر کھانا پکانے کا احتمام بھی یہی کرتے ہیں مقامی افراد سیاہوں کی آمد سے خوش تو ہیں مگر نوجوانوں کی غیر ذمہ داری پر نالا بھی اکثر سیاہوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہے کہتے ہیں تفریحی مقامات پر بلاوجہ شور شرابہ اور گنگی پھلانا کسی صورت درست نہیں چند سال پہلے تک وفا کی دار حکومت اور اس کے قربو جوار میں موجود چشموں کا پانی صاف ستھرا ہوا کرتا تھا لیکن اب جہاں دیکھیں کچرا ہی کچرا کیامرامین عثمان چیما کے ساتھ عابد علی سما اسلام آباد شدید گرمی ہے تو کیا ہوا کل سے کام پر جانا یادگار بنا رہی محکم موسمی تک جانے کی پیش گوئی کی ہے شدید گرمی ہے جو کہ جون تک جاری رہے گی بہت مزا رہا رہا بہت انجوائے کر رہے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوای چل رہے ہیں فیملی ساتھ ہے بہت انجوائے کر رہے ہیں آپ مجھے چھوٹیاں تو فائنلی ختم ہو گئی ہے تو آپ نے آخری دن میں یادگار بنا لی ہے ہم نے ناشتہ بھی راشتے میں ہم بہت آگئے تھے ہمارے ڈپارچر کا ٹائم میں ہم بڑا جو ہم بابسی ہونے باری ہمارے 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 پانی جس میں بھ بھگو رہی ہوں مجھے بھی بلکل نہیں لگ رہا کہ کراچی میں درجہ حرارت 35 سے اوپر جانے والا ہے تو بڑا زبدیس قسم کا ماحول بنا جن لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے کراچی میں گرمی ہو چکے وہ بھی آئے آج سنڈے کا دن ہے اور شہروں کے بڑی عبد الرحمن کے ریپورٹ عید الفطر میں شہری عید کی خشوم مگن مگر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکار خدمت انسانیت میں مصروف رہے پشاور نوتیا ریلوے لائن آتش زدگی ہو سوابی میں کڑا مار پہاڑ کی آگ پر قابو پانے کی کوشش یا کنڈل ڈیم میں سیاحتی مقامات پر بھی دریا کی سرکش موجوں میں مدد کے لیے رہے سرگرم کڑا مرب پہاڑی سلسلے پہ آگ لگی ہو ہے جہاں پہ ریسکیو ون و ٹوٹو کا آج چوتھا دن ہے کہ وہ آپریشن کر رہی ہے اس کے علاوہ سوابی کندل ڈیم میں تین بچے ڈومنے کے واقعہ پیش آیا ان تین بچوں کو ریکاور کیا گیا ریسکیو اہلکار نے ٹرافک حادثات سمیت مختلف امرجنسیز میں شہریوں کو تیبی امداد فراہم کی عبد الرحمن سما شاہر زبین سے تو پانی نکلتا ہی تھا لیکن اب حواس سے بھی پانی نچوڑا جا سکتا ہے وہ بھی سو فیصد خالص کون سے ایسا جادوی طریقہ ہے جس سے یہ ممکن کر دیا اسلام آباد سے ریپورٹ کریں گے عباس یہ ہے ایٹموسفیرک وارٹر جنریٹر مشین جو ہوا میں موجود نمی کو جمع کر کے اسے پینے کے پانی میں تبدیل کرتی ہے یعنی نہ بورنگ گرانے کا جھنجٹ نہ ہی ہرما پانی کے بلوں کا بوجھ جادوی مشین کو استعمال کرنے والے کہتے ہیں پانی کی قلت والے علاقوں کے باسیوں کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں اٹموسفیرک وارٹر جنریٹر مشین کی اصل قیمت چھے لاک روپے ٹیکس کی بھرمار کے باعث مشین پاکستان پہنچتے پہنچتے بارہ لاک کی ہو جاتی ہے اس مشین سے ایک دن میں کم از کم پچاس لٹر صاف پانی تیار کیا جا سکتا ہے صاف پانی کے حصول کے لیے اب کسی میگا پروجیکٹ کی ضرورت نہیں بس اس اٹموسفیرک وارٹر جنریٹر سے فائدہ اٹھانے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانا ہوگی کیمرمن چنگیز جو دھری کے ساتھ وسیم عباس سما اسلام عباد اولٹن سے اب تک کے لیے ایک پرے کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی